اللہ علیہ السلام ہر وہ کام جو شان والا ہو عظمت والا ہو مفہوم یہی ہے کہ اس کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا جائے اس میں برکہ پڑھ جاتی ہے حمد اللہ فاہ سے خطبہ پڑھ کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد اما بعد فاہوذ باللہ من الشیخ والغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قانوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من دکل او انتا وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحین لهم حیاتا طيبة ولنزین لهم أجوہم بأحسن ما كانوا بعملون وقال النبی صلی اللہ ونحنو ونحنو على ذلك من الشاردین والشاکدین والحمدللہ رب العالمين 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 اللہم بے ذو جلال کا مرود بڑا احسان اور فضل و قرم ہے کہ اس پر فتن دور میں قرم قیامت کا دور میں اللہم بے ذو جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیف فرما دے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعلام ہے دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرم نصیب ہوتی ہے لاہور میں میرے حرد جام شفیہ کے شیخ الحدیث حرد صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہیں حرد حکیم الرومت حرد نام رحمت اللہ حرمائے لگے کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پجرہ جاتا ہے ہم چھوٹوں کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے حمائی لیں ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہو جنب میں جائے حدیثی میں آتا ہے میرے والی صاحب بیمار تھے اللہ بخشی فرمائے وفات باگے امام اہل سنن الشیخ الحدیث مولا محمد صرف راقان صاحب صدر صارح رحمت اللہ علیہ خدمت میں والی صاحب کی بیماری میں دعا کے لیے خط لکھا خط میں حضرت میں غربی ہے اصل لکی مبارک بات شاہ فرمائی ساتھی حدیثی بھی لکھی البرکت مارکا بھی لکھی کہ برکت اپنے بذروں کے سائے میں ہے الحمدلہ جیسے دھر کی برکت اپنے بذروں کے سائے میں رکھی ہے اسی طرح دین کی برکت بھی اللہ نے اپنے بذروں کے سائے میں رکھی ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائی ہے اپنے بذروں کا عدب احضرام اپنے والدین کا عدب احضرام اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائی ہے اللہ ہی بعض دفع عدب کی برکت سے خدمت کی برکت سے دعا کی برکت سے اللہ صدیوں کا سفر اللہ لمحہ میں تیہ فرمائی ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائی ہے اللہ اپنی مہربانی ہے ہمارے مسکین بشریف کے بڑے بذروں فرمائی لگے انہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے فرمایا ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالی کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالی کی نراضی کا دریانہ بن جائے اللہ تعالی کی نیکی میں اللہ تعالی کی رحمت کی امین نیکی کرنا کوئی مشکل ہے قدم قدم اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے چھپا رہا ہے اللہ اپنی مباردہ مقبول فرمائے حمد تفہل نور کور سے اللہ خوش رکھے اللہ برکتوں سے بحضہ ہے اور ہمارے برکتوں سے بھرکتے محید کالب لمبرتے تھے کہ مالی ویگرامی بھرار بھرار کے مالی صحبت اللہ کیا نام محید خاضم حسین محید خاضم حسین اللہ خوش رکھے اور بھائی بھائی محمد بوٹا اپنے بھائی کیا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اللہ اللہ خوش رکھیں ان وہ روزی کے جتنے بہانہ ہیں یہ سب جنت بہانہ ہے روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کا ہی بہانے ہیں ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے تھوڑا سا غور کریں گے ان میں خدمت کی عبادت ہے روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا امانتداری سے اپنی حق حلال کی روزی سے یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی تھنڈی ہواو میں حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار گاہ مقبول فرمائی ہے کاروبار کرنا دنیا نہیں کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا میں کاروبار سچائی سے بھرا ہوا امانتداری سے اپنی حق حلال کی روزی سے یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے لہاں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے ہر ایک سینے میں اللہ نے اپنی محبہ کا نو بھر رکھا ہے یہ تو آخط میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پر حمد روائے کرنا اللہ کی روائے میں تھا وہاں عشاء کے بعد وہاں دس بجے وہاں باچی تھی دس بجے فارغ ہوا پھر آگے ایک اور گاؤں تھا وہاں پھر بارہ مجھے لوگوں کی تیاری اندازار کرے بارہ مجھے پہنچے وہاں پھر بارہ مجھے باچی اور پورا مجھے مجھے پہنچے اور پورا مجھے پہنچے اللہ تعالیٰ پرین بار گاؤں میں قبول فرمائے اللہ نے دین کی محبت اور پیاس اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں تکی کر رہا ہے کبھی انتظار کرنا پڑے کر لیا تھا جیسے حدیثی میں آتا ہے جب تک آدمی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا ثوابی ملتا رہتا ہے الحمدلہ ایسے دین کی کوئی اور بات سننے کا کسی اور خیر کے کام کا انتظار کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا اللہ اپنی بار گاؤں مقبول فرمائے سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا وہاں پڑنے ہو وہ کئی منزل عمارت میں خارکو تس جارہ منزل عمارت وہاں پر چڑھنے کی لفت ہوئے تو لفت میں جملہ لکھا ہوا دہر ہے دقائق الانتظار یا دقائق الانتظار تم لغو الاستغفار فرمائے انتظار کی گھڑیاں ان کو استغفار سے بھر دوں گا بڑا اچھا وہ گر جاتا ہے آدمی اللہ میرے سے لو لگا لے ورنہ خالی بیٹھے گا تو سوچ میں رہ گا یاد رہا یہ وقت ہے ہمارے بزروں کی محبت یہ بڑا قیمتی وقت ہے یہ ہمارا ایک ایک سانس ہے اتنا قیمتی ہے حضرت حکیم العمت حضرت حمتہ موت کے بعد صرف ایک سانس کو قریدنے کے لئے کروڑوں عربوں خربوں روپے خرق کریں مجھے زندی کا ایک سانس اور مل جائے یہ نہیں ملے گا جو اللہ نے یہاں رسید فرمائے بھائی محمد بھوڑا آپ دیکھتے ہیں ہسپتار میں دیکھتے ہیں ہماری آلکھ روز بیچارے کوئی روپے مسافی جا رہے ہوتے ہیں آلکھ روز فتح اللہ وی حمت اللہ نے فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لئے ہوتی ہے باقی شفاہ دینے والی ذات اللہ تعالی آپ دیکھ لیں دو مریض ہیں ایک ہی بیماری میں مبتلا ہے ایک ہی ڈاکٹر سے ایک ہی طبیب ایک ہکیم سے الاج کروا رہے ہیں ایک کوئی شفاہ مل جاتی ہے اور ایک کا بلاوا جاتا ہے یہ گھر نہیں رہا ادھر ہے اللہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ روم ہے یہ اپنے بیٹے کا کھڑے ہو جاؤ رہا ہے اللہ تعالیٰ اکموٹ فرمائے اب اپنے بیٹے محبت سے بدلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا بس میں تکیئے پچھلے جنسے پر سبسلات ماشا اللہ سو نمبر لگا لیں اپنے بیٹے سو بس میں تکیئے تو پہلے شکرگڑ میں تھے اور جنتیں پھونگیں الحمدللہ اللہ 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 فیح الحمدللہ لیک مجالس کی برکت الحمدللہ ہے اب بیٹھ جانے ہیں یہ شکرگڑ میں کہاں گھر ہے یہ گمتالہ میں کہاں گھر ہے یہ کہاں پگانہ موڑ میں کہاں جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ پر ہے گھر ہمارا اوپر ساتھ میں آسمان سے اوپر ارش مولا کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوایی جہاز نہیں پہن سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر ساتھ میں آسمان لارہ تکبیر تاجدار ختم نمو ماشاءاللہ ایک زردے کا شک نہیں یہ کوئی بور نہیں حقیقت ہے اللہ پاک کے پیارے حبین آماغو علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے طلبوں کے ساتھ جنت کی تھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں صحابہ اکرام چمڑ گئے سب کے سب چمک گئے اور جنت کی تھنڈی ہواوں میں پہنچے رہے اللہ ہمیں بھی اللہ ام کی نیک رہوں پر طائم رکھے لکھا کیا نام بھائی کیا بھائی بھائی محمد حفیظ یہ گھر نہیں رہ بجر ہے ہاں اللہ آہ یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہر اللہ حوی رحمت اللہ سادہ سے لفظوں نے فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے یہ ہمارے جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں دنیا میں رب چاہی آخرت میں من چاہی دنیا میں رب چاہی آخرت میں من چاہی فرمائے یہاں یہاں رب کی رضا میں زندگی گزار لے آخرت میں اللہ من چاہی زندگی اطا کرنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربت یہاں بھی اللہ نے دیکھو یہاں بھی جو من کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں اتا کیا ہمارے پاس اپنا کیا ہے کچھ نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اگر اللہ نے حلق میں پیاس رکھی ہے تو پیاس کو بجھانے والی نعم تب ہی اللہ تعالیٰ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتا کیا ہے اللہ یہ آپ دے رمضان کے مہینے میں اللہ روزہ کیا رکھواتے ہیں سال بھڑ جو نعم تکھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دہا تم میں خاتل ہو کبھی کبھی کوئی مہمان آجائے تشربت بن جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اور رمضان کے سب کو اللہ پلا رہے ہوتے ہیں رحمت اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان کوئی بھائی میں سے کوئی ہے جن کی دکان ہو دکان والے بھائی کوئی ہو بھائی کیا نام ہے بھائی محمد ندیم آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان اور انشاءاللہ پہلے سے ہے انشاءاللہ آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان اپنے دفتر کو جنہ کا دفتر اپنی کھیتی باری کو جنہ کی کھیتی باری اپنی ملادمت کو آخر کی ملادمت بھائی بوٹا اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے صبح گھر سے آپ نکلتے ہیں بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا بچوں یہ خدمت کی مریضوں یہ خدمت کی آپ کا ایک قدم جنت کے راستے میں ہے ہمارے گزرک محبت سے تشریف لائے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے یہ آپ کا ایک قدم جنت تا قدم ہے اللہ تعالیٰ حدیشی میں آتا ابو دعوشی میں حدیشی گزری آگے حدیشی میں آتا ہے احضر الزکر ودنو من الامام کہ تم واض و نصیحت کی مجلس میں حادر ہوا کرو رہا اور ہو سکے امام کے قریب ہیں جو بھی واض و نصیحت کرنے والے ہیں ان کے قریب بیٹھا گویا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اللہ اپنے نیک اپنے نیک رستے پر اللہ یہ قدم قدم اللہ نے اپنے خوشی کے بہنے پھلا رکھے ہیں ایک واقعہ میں سنائی رہا ہوں جلسوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ایک مصری تھے ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے ان کے انتقال کا بہت قریب آیا ہے تو آخری وقت میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں گارا لاؤ انٹر لاؤ گارا لاؤ انٹر لاؤ یہ کلمات نکل رہے ہیں گھر والے پریشان بھائی اللہ دیکھو مسلمان کتنا ہی بنے گار کیوں نہ ہو سب کی تمنہ یہی ہوتی ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کو حرمات ہے آج وہاں دن میں ہمارے قاری جہانگیز صاحب تشریف لائے ہوئے ان کے سسوسہ ہے مولانا بن عزیز صاحب کا انتقال ہوا محبہ کا تعلق تھا تشریف لات رہتے تھے دورے میں رمضان کے دورے میں شریف ہوئے ابھی چند دن پہلی ان کا انتقال بلہ پچھرے ہفتے ان کا انتقال ہوا ہے انتقال کا وقت ان کے ہم بیٹے یا بیٹی ہم پاس موجود تھی انتقال قریب دیکھ کر مسکرائے بہت ہسے اور مسکرائے بہت زیادہ تو غالباً بیٹے نے پوچھا بہت یہ آپ تو مسکرائے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے بہت بہت زیادہ تو اپنے بیٹوں کہنے لگے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ نے وہ پڑھ دے اٹھا دی اللہ نے کہا ہے اللہ نے اور پھر کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھتے یہ روپا مات کرتا ہے اللہ نے پڑھ دے یہاں میں اللہ قرآن پاہ میں ہے تتنزلوا علی انہالنذین قانو وَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزلوا علیہم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونِ موت کے وقت ہی پریشے استقبال کری آجاتے ہیں اور کچھ خبری سنا رہے ہوتے ہیں جنہ کی آجاتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ مقبوط فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر سب کو لگائے رکھے انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں ہم ملائیں گے انشاءاللہ انتقال وہ قریب آیا جب مصری صحب ان کی زبان سے یہ کلمات نکل دے گانا لاؤ اٹلاؤ گانا لاؤ اٹلاؤ گھر والے پریشان کہ اللہ کرے ان کی زبان پر قلمہ جاری ہو جائے گھر والے قلمہ توی وقت ذکر کر رہے اور سوہ یاسین شیف کی تلاوہ کر رہے اللہ کرے ان کی زبان پر قلمہ جاری ہو جائے گھر بار بار وہی قلمہ ہے گانا لاؤ اٹلاؤ تو اچانک قریب سے ایک مزدور گزرے دیکھا ہے گھر والے پریشان وہ گھر والوں کہیں لگے تاہے تم پیچھے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ میں ان کا علاج کرتا ہوں تم پیچھے ہو جاؤ گھر والے پیچھے ہو گئے یہ جو مزدور تھا اس نے اپنا مون کے کان قریب پیا اپنا مون کے کان قریب پر کرے وہی کلمات نکل دے گارلاو اٹلاؤ گارلاو اٹلاؤ اس لئے اپنا مون کے کان قریبہ کہہ لگے یہ مزدور کہہ لگے استاجی کم پورا ہو گیا ہے استاجی کم پورا ہو گیا ہے وہ آگے سے کہہ رہے کم پورا ہو گیا ہمارے پھر تک کلمہ پڑھئی ہے پھر تک کلمہ پڑھئی ہے بس کلمہ پڑھتے ہی ان کی روح برواد گھر والے بڑے خوش ہوئے ہیں مزدور سے پوچھے لگے کہ ہم نے تو بڑی کوشی کی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے آپ نے کون سو نسخہ استعمال کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے تو مزدور کہنے کے بعد دراصل یہ ہے کہ میں مزدور تھا یہ ہمارے استاد تھے ان میں اور بھی خوبیہ موجود تھی ایک خوبیہ تھی پھر شام کے وقت جب یہ اپنے کام کو ختم کرتے تو کلمہ توئی باپڑھ کر اپنے کام کو ختم کرتے بس میں نے وہی خوبیہ دلائی کچھ سا جی کم پورا ہو گیا کم پورا ہو گیا ان کو فونہ پینے ایک ادا یاد آئی اور کلمہ توئی باپڑھا اور روح پر واتر دیا اس لئے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبہ کا نو بھانتا ہے یہ تو آفت میں پڑھ دے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پر رحمت سے نوا دیں گے رحمت حق وہ تو اپنی رحمت کے لئے بہانے ڈھونٹی لگا تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول سمجھے آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان اپنے دفتر کو جنہ کا دفتر اپنی کھیتی باڑی کو جنہ کی کھیتی باڑی اپنی مولادمہ کو آخر کی مولادمہ پر رہا یہ سب چیزیں عبادت ہیں دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاملات، لیندین، کاروبار یہ سب دین کا حصہ اپنا ہے دین ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ ملا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول سمجھے یہ اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھیں ساری ساری ہیں یہ ہمارے بچے طلباب پڑھتے ہیں ان کے ذمہ بھی خدمت ہے اللہ نے اللہ نے اپنے بندوں میں دین کی پیوس رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے بھائی طلباب کہے لگے تم کون ہو تم کون ہو طلباب سے پوچھے لگے ملز میں تم کون ہو اب طلباب خاموش کون ہے کرے پھر خود ہی کہے لگے تم کون ہو کون یار کرالہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کون ہو یار کرالہ اللہ تعالیٰ جیسے کون سے پانچ بڑھتے ہیں یہاں سے اللہ یہ جو جو ہمارے علماء حق علماء ربانین ان کے سینے یہ دین کے چشمیں ہوتے ہیں یہاں سے بھی یہاں سے قلوب سراب ہوتے ہیں دین کی باتیں سننے سے دل تھنڈے ہوتے ہیں اللہ لوگوں میں بڑی پیاس ہے اللہ نے اپنے بندوں میں بڑی پیاس مجھے آج کل تقریباً کوئی روز ہی موقع ملہ رہے جائے اور سب کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بھائی اللہ کیا اسم بھی ہمارے علاقے کے علماء تشریف ہمارے علاقے کے علماء تشریف آپ ہمارے جتنے بھی یہ جو دین کی فضاء ہے یہ نہیں وہ ایک جلسے کی یہ مسلسل محنت اور قبانی کے لئے مجھے بھی رستیں مطلع دیتے ہیں مولان بھائی صاحب ملکالے کا مرسہ کوئی تقریباً تین سو سال پرانہ تین سو سال ہے مجھے یہ دفعہ دکھلا ہے وہاں پر حملہ پورا ہوا ہوا ہے اور مفتی محمد شویق سارہ حمد اللہ علیہہ اور اتنے کتنے بذر حضرات امتحال ہیں لگلی تشریف لات رہے لے لہے یہ ہمارے بجروں کی مسلسل قربانی ہیں جن کی برکت سے اللہ نے یہ دیتا ہے اللہ نے یہ ایمان کی اور دین کے لئے فضاء قائم کر رکھی ہے حضر اللہ حضر بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہے لیکن جو دائم بائک کا محول ہے وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے اللہ یہ آپ چلے جائیں تو دوسری طرف جائیں گے بڑھنے کے پاریاں وہاں سکھا بات پہلے رہے ہیں فرقی آبادی ہے آگے ہندو ہیں آگے سوکر بہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرما ہے یہ گرداز پر قریب ہی ہے ہاں سے گرداز پر قریب ہی ہے میں جب کوٹلی میں ہاں سے کچھ چالیس سال پہلے سن بیاسی میں غالبند ہے وہاں تراز بکلی آیا وہاں سامنے گرداز پر کی بطیر نظر آتی تھی اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اپنے بیٹے کیا بھائی کیا نام ہے پھر بتلا اپنے بیٹے گھر کہاں پر اپنے بیٹے کہاں اب نہیں بھوڑیں گے انشاءاللہ اب رہیں گے شکرگڑ میں دل ان کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ بچوں کو بھی لیک مجالس میں لائے کریا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے سکول میں پڑھتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں اپنے بیٹے کون سی جماعتیں پڑھتے ہیں ڈسوی گلاسوی کل رہ کل پوچھ رہا تھے بچوں کو کہاں میں نائل میں پڑھتا ہوں کیلئی ہے بھائیو یا ہم فرمائے رہے کہ میں ٹن میں پڑھتا ہوں ٹن یہ کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی مجھے گریزی آتی یہ زیادہ نہیں آ رہا نائن ٹن ٹوہلو تھرٹین اتنی بھائی تھوڑی بہو سی آرہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک جملہ آرہ کر دوں اللہ اچھا جبا پھر اپنے بیٹے سے پوچھ لوں سکول کالج یونیورسٹری میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے اب مجھے کھڑے ہو پر مطلب کھڑے ہو جاؤ سکول کالج یونیورسٹری میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے اب بس اب میں نے سوال کر دی اب جواب میں خود ہی دوں گا میں نے توجہ کے لیے کھڑا کیا ہلالہ ہے جب اس سوال کرنے سے جب توجہ ہو جاتی ہے ہلالہ پھر سکول کشمیر میں تھا وہاں ایک کالج میں وہاں بچوں سے پوچھا سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ پہلے بھی اچھی نیت ہوگی مزید میں ایک دفعہ تو وہاں ہی بدلائی کوشش ہے تو ایک بھائی کہیں لگیں سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہاں پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گی یہ سارا نہیں اب بیٹھ جاؤں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ محلی میں رہے فرمائے لگے فرمائے لگے جو سکول میں یہ کہلواتے ہیں بچوں کو تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں بچوں کو یوں کہلواؤ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے یہ ہے نیت یہ ہے یہ نیت ایسی ہے اس نیت سے اللہ میاں کو خوش کرنے کے جذبے سے راستے سے کٹا بھی ہٹائیں گے یہ نیکی فرش پر نہیں ارش پر ہے وہ تو ہے لوگرمٹ لانے کے محلی اس میں فرمائے لگے کوئی اخلاص سے کوئی کھوٹا دھیلا بھی دے گا اخلاص سے کوئی کھوٹا سکہ بھی دے گا وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگا بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش ہو دیا دنیا کی وہوہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں وہوہ ہونی چاہیے اب دیکھو میرے اوپر یہ پنکہ لگا ہوئے آپ کی اوپر پنکہ لگا ہوئے ہیں مسیح میں یہ پنکے لگے ہوئے مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکے لگا رکھے اور یہ اللہ اگر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا چاہے مسیح کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے ارش پر تختی لگے ہی سکتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں لیکن ان کے لئے دنیا کی وہوہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں وہوہ ہونی چاہیے تو اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے آپ کی دولت گھر میں نہیں ہے اللہ نے سینے میں چھپا رکی ہے بچہاں پھر آخر میرے کردوں یہ فتنوں کا دور ہے قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ان میں سے ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے یہ جن کی شہزان وغیرہ کی بوت لہیں نہ پیا کریں یہ حضور کی ختم نبوک کے باغی اور دشمن ہے تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالی کے آخری پر گزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستین اب اہلے آئینا قیامت کی سمت آئے گی آپ کے بعد جو نبوک کا دعوت کرے وہ قضا پر دجار ہو ستا ہے نبی قتل نہیں ہو ستا آپ کے ایمان کی تقویے کے لیے سنا دوں کوشی کرتا ہوں یہ واقع ہر جلسے میں سنا دوں آپ بھی ہر بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے دین کی باتیں سو بار بھی سنیں نہ تھبات رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے عمل کی طرف اللہ پاک کی ذات دھیان نصیب فرما دیتے ہیں اللہ اپنے ایسا ایسا اللہ پاک اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق اور جذبہ اللہ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں اللہ پیر حمد سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ نحنہ اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول میں سعودیرم میں ریاض شہر میں تھا یہ نجد کا علاقہ ہے یہاں سے ایمامہ کا میدان نوے یا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہم پہلے ان سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تقریباً پونہ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامہ کے میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوہ کا تحق کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام نے جام شہات نوش کیا سب یہیں آرام فرما اور مسائرمہ کذاب وقلہ کمہ کیا اور چڑھ کاٹی ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے حالانکہ جنگ بدر میں صرف چودہ صحابہ یہاں ستر بدری صحابہ سات سو حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی خطبائی لگی ہمارے رہ بڑھتے تبلیج جماعت کے بزروں ڈاٹر خالص زہب انہیں دی بابت لائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے خدائی کا رہتے خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام کی قبریں ظہر ہو گئیں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بیتر ہو تازہ ان کے کفر بیتر ہو تازہ رہا زہدہ یوہندہ اب لگائے ختم نبوہ کهنام لگائے نار لگائے نارن تبییل تاجدار ختم نبوت زنان بات تاجدار ختم نبوت زنان بات جنہ بات آقامِ صحابہ زنانِ صحابہ معنی تاجدار ختم نبوت صحابہ زنان بات سب مبارک کلمات ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا نبی کانفس میں تھا مجھ سے پہنے ایک بڑے عالم دیم بڑا اچھا جملہ کہ گئے کہنے لگے دنیا میں کوئی اسعاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں دنیا میں کوئی اسعاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں فرمایے کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے ایک ہی مبارک حسدی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہے میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روش و ستارے جسے کہ پیہ چلیں گے جنہ کی تھنڈی ہواوں میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیث اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آپ کے پیارے صحابہ اکرام مہل بیت کے نقش قرم پر چلائے رکھے اولیاء اکرام ذرگان دیم کے سائے میں رکھے انشاءاللہ یہ محبتیں روز محشر میں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکھٹا کریں گے انشاءاللہ آمین آمین سب ساتھی توبہ کی کلیمہ دہرالے جو پہلے سے دہرالے جو بھی تجدید فرمالے جو نئے ساتھی ہیں وہ بھی اس کی نیت فرمالے رومال وغیرہ پکڑ لیں چادر ہوتے ورنہ ساتھ کندے پہ ہاتھ رکھ لیں بڑوں کئی فیض ہے توبہ کی کلیمہ پہلے سے کہیں اپنے مدرگوں سے بیعت ہے انہیں کا فیض سمجھ کریں توبہ کے نیے سے کوئی بیعت اور توبہ دوں لیے سے پہلیں جیسے اللہ تعالی دل میں ڈالے اگر رومال نہ بھی پہنچے اپنی چادر ملا لیں اپنی کو چادر میں بس چادر ملا لیں یہ چادر ملا لیں یہ تو زبانی دوہرالے پیچھ ساتھی رومال کو چادر بس ملا لیں اگر یہ بھی نہ ہو تو فیصرف کندے پہ ہاتھ رکھ لیں ورنہ سرم زبانی کلمات ہیں جیسے اللہ تعالی دل میں ڈالے پچھلے ہمارے بھائی شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آجائے ہیں بڑوں پہی فید ہم کچھ نہیں جو کچھ ہے بڑوں پہی ہم پس اللہ تعالیٰ اپنی محل باتی سنبھا ہے جزاک اللہ سات سات کلمات یہ آواز نہیں جا رہی جسورات کریں بھئی خموشی اکتیار کریں بھئی خموشو جسا جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الوہ الا اللہ يا اللہ من التو phones کفر سے شرق سے بدا سے غیبت سے جورم خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے اے اللہ میری توبہ قبول فرمائے ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں چشتیہ قادریہ نقش بندیہ سور وردیہ میں اے اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرمائے آمین 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 تھوڑی سی بات سنکر دعا ہے خیر آمین اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آمین بس اس نیک تعلیس سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک اہد کرنا ہے پھر جہاں تک ہو سکے پانچ وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حدال کی روزی میں اپنے ہرکی میں لسم بیٹھا ہوا جامع شفیہ میں نام لے کر مخاطبی افہمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے دال نوٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا آخرت میں اللہ تعالی سبرمان پورے کریں گے آمین زبان سے جھوٹ مولنے سے بجنا ہے غیبت سے بجنا ہے جوالخوری سے بجنا ہے ایک ایک عمل میں اللہ تعالی کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں اللہ تعالی سب کو نصیب فرمائے آمین تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے تیسرا کلمہ طعیبہ استغفار اور دروشیب ہے تیسرا کلمہ طعیبہ استغفار اور دروشیب ہے تیسرا کلمہ طعیبہ یاد ہی ہوگا انشاءاللہ ہے ورنہ جتنے کلے ہیں سبحان اللہ تُس سب کو یاد الحمدلہ سب کو یاد ہے پورا اکھٹا یاد ہو پورا پڑھ لیا ہے تیسرا کلمہ طعیبہ استغفار اور دروشیب ہے استغفار پڑھ لیں استغفار اللہ ربی من کل دنبی مواتو ہوگی یا اتنا کہلے استغفار اللہ رضیم یا اتنا کہلے استغفار اللہ استغفار استغفار مولا ملخان صلح تلارہ فرمائے لگے اگر عربی میں نہ کہہ سکے تو اپنی زبان میں کہلیہ کریں یا اللہ مجھے معا فرما دے یا اللہ مجھے معا فرما دے اللہ تلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی مانگنے والے سے اللہ محبہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو اللہ محبہ کرتے ہیں اللہ کوئی غلطی ایسی ہے چھوٹ نہیں رہی تو توبہ بھی نہ چھوٹے ہاں ہاں ہمارے بڑے ہر شاہ کے موضوع صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ میرے اوپر لفظ و شیطان کا غلبہ ہے یا اللہ میری مدد فرمائے مجھے یا اللہ اسے چھوٹکار آتا فرمائے اس پر ہی پتہ نہیں کتنا جن ملے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاکی ذات اللہ تعالی اللہ تعبق کی توبہ کی توفیت آتا فرمائے گا اللہ اس سے ہٹا لیں گے انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اللہ تعالی میرے حضرت معلی فرمائے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات وساویس آ جاتے ہیں صحررت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیل دیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں کسی نیک کام میں لگا دیں وہ خیال آئے گا چلا جائے گا انشاءاللہ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے اور کوئی خیال نہیں ہے سب گھڑی ہیں اللہ تعالی کی رحمت میں گزر رہی ہیں بعض دفعہ وہ کوئی نیکی کے دوران میں بھی خیال آ جاتے ہیں وساویس گناہ کے خیال آ جاتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں بس اب آپ پڑے کام میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہرباریں ہیں جیسے نماز ہیں نماز کی دو صفتیں ہیں خشو خضو سے نماز پڑھنا توجہ سے نماز پڑھنا دھیان سے خضو کا مطلب نماز میں عزو انکساری کا اظہار کرنا لیکن جو غیر اختیاری طور پر نماز میں خیالات وساویس آ جاتے ہیں اس سے نماز کے خشو میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہوگئے بس یہ استصور کر لیا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ علمہ فرمائے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے زیادہ دماغ کے اوپر زور نہ دے آ رہا بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہوگئے کتنی آسانیہ ہے ایک یہودی نے مسلمان سوال کیا کہ ہماری نماز میں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا تمہاری مسلمانوں کی نماز میں وسوسے آتے ہیں مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا دو مکان ہوں ایک ہیروں سے بھرا ہوا دوسرا خالی چھوڑ ڈاگو کس مکان میں جائے اس میں تمہارے پاس پھلے گیا تمہیں دفارے کر رکھا ہے اللہ یہ گھبرائے نہیں ہیں اللہ اس کا لانہ منہ ہے خود سوچ کر لائے یہ ٹھیک نہیں خود با خود آ جائے خیالات خود با ان کی بلکل پروانہ کریں وہ تو آپ دکان سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے دفتہ سے جائیں گے کچھ نے خود خیال توائی جائے گا پیچھے کامہ خیال آئی جائے گا اس کی پروانہ بس لگ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں بس یہ پشانی ہے بس یہ جھگات رہ رہے ہیں انشاءاللہ تو تین تسبیحات تیسرا کلمہ تویبا استغفار دروشی یہ سارا نظام ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیر ڈاٹر صاحبان کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جب پور عاملہ خدمت میں لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہم مہم ہم پر ٹیس ہوتی کتنے گا رہے ہیں اب میری آنکھوں میں سفید موتی آگیا تین سال پہلے جب کرونا کا تاسی صلاح ہے میرے لئے قرآن پاک اطلاع کو کرنا مشغل ہو گیا کتاب کو دیکھنا مشغل ہو گیا ہے اللہ جزائے خیر نصیف فرمائے ڈاکٹر علی ہیں میں ہم ہسپتال کر ڈاکٹر ہیں آنکھوں کے وہ سپیششٹ ہیں انہوں نے بڑی محبت سے ان دنوں میں میں خال ہسپتال میں پریشن ہو رہے تھے اپنے کرینک میں انہوں نے پریشن کیا اللہ تعالیٰ شفاء نصیف فرما دی پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا اب بغیر اینک کیا آپ کو دیکھ رہا ہوں اب میں ایک ادنا سا طالبی رم میرے لئے میں ان کی طبقی تعلیم ان کی ڈاکٹر کی تعلیم میں لئے شفاء کا ذریعہ بن گئی اور کتنے مریدوں کے لئے شفاء کا ذریعہ بنے گی سارا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہے ایسے یہ سارا لظام خدمت سے پھر موسیٰ ڈاکٹر علی کہنے لگے ہم تو فیش لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے ہم فیش لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے آگا تو دوسرے بھائی کہنے لگے یہ جو فیش ہے یہ تو آپ کے وقت کی فیش ہے گھر سے آنے جانے کی فیش ہے آگے تھوڑی بہت محنت کو اس کی فیش فرمائے جو خلوص خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیش نہیں آگا تو اللہ میاں خود دیں گا آپ حضار چاہے محنت مزدوری کریں کھیتی باڑی کریں ملادمت کریں اس میں آپ کو ہزاروں میں نفع ہو جائے ہزاروں میں تنخواہ ہو لاخوں میں تنخواہ ہو یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے یہ تو گھر سے آنے جانے کی تھوڑی بہت محنت کو اس کی تنخواہ ہے باقی جو سچائی امانتداری خدا خوفی کا جدبہ اس کی تنخواہ لمیہ خود دیں گا اللہ میاں خود دیں گا اللہ میاں خود دیں گا اللہ تعالیٰ نے جنہ میں سبرمان چپا رکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اس لیے آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان اپنے دفتر کو جنہ کا دفتر اپنی کھیتی باڑی کو جنہ کی کھیتی باڑی اپنی ملازمہ کو آخر کی ملازمت ہے روزی کا کوئی بہانہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامر کر ہو یہ بہانہ فرش پر نہیں جنہ کی ٹھنڈی ہوا میں میں مزدور سے لے کر اوپر کے بھائیوں تو جانتا ہوں افسران تک بھی جنہوں نے اپنی میرے قرون اپنی مہت مزدوری میں اپنی افسری میں اپنی کھیتی باڑی میں جنہ کی رہ پناہ رکھی اپنی دکان میں دفتر میں ہر جگہ جنہ کی رہ پناہ رکھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رہے ہیں یہ تین تسبیحات تیسرا کلمہ طعیبہ استعفار دروشی جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں یہ تین تسبیحات سو سو بار پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ کم از کم دس دس بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ مجھے امید اللہ کی رحمت سے آئیت کم آخری زمانہ ہمیں کوئی اٹھکی آپ درہ آسان کر دی کھوشی کی جاتی ہے ہمارے ہر شاہ سے اور ہم تدارے فرماتے ہیں ناغا نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں جلدی ہو راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں اسی طرح اگر راستے میں کوئی اور زبانی مسروفیت نہیں تنہائی کا بہترین مشقلہ اللہ تعالیٰ کر دیکھا قرآن پاکی تلاوت پہلا کلمہ طعیبہ پڑھ لیا کچھ دیر پہلا کلمہ طعیبہ پھر کچھ دیر تیسرا کلمہ طعیبہ پھر استفاد پڑھ لیا کوئی دروشی پڑھ لیا جیساں سے کسی ایک میں طبیعہ زیادہ لگے وہ زیادہ پڑھتے رہے ہیں ہم لگتا ہے یا کلے کلمات پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ 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 پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہے ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائے رہے ہیں میرے حرف فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے نیکیوں کی مشین ہے اس سے ایک مرتبہ سب کہلے سبحان اللہ سبحان اللہ با مشکلے ایک سکرن لگا ہوگا سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سبحان اللہ یہ ایک سکرن میں کتنی بڑی کمائی کیا تھا حدلاتیں کتنی بڑی کمائی کی یہ شکرگڑ نہیں ناروال نہیں لاہور پشاور نہیں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے بڑھ کر کمائی کی یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک اہلا جس نے دن کے وقت اوپر سورہ چمکا رکھا تھا اب باہر دیکھیں تو چاند چمک رہا ہوگا اس تارے چمک رہا ہوں گے یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے لیکن اس کا مائی سے پردے آخت میں اٹھیں گے ایک بڑے بدرو فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے جس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی وہاں امدادہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نما روزے کی یہ ہمارے بدرو بھائی بچے محبت سے تشریف لائے ایک قدم کی کیا قدر و قیمت یہ پردے آخت میں اٹھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے سب کو نصیب فرمائے آمین آمین الحمدللہ والعالمین والسلام 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 یا اللہ یا اللہ ہمارے ہم پر بدرو بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مارا مال فرمائے یا اللہ ان کے بھائی بے اولاد ہیں ان کو لیک سالے اولا نصیب فرمائے اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھلائے رکھنی ہیں اہاں مایوس ہی ہونا ہے ایک بھائی ملے کے کہ مجھے تیس سال کے بارے میں بیٹا دیا ہے ایک جرسے میں تھا وہاں ایک بڑے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہیں کہ جوانی میں نہیں اب دیئے بڑھا ہی مولا ہے اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے کبھی کوئی تانہ نہیں دینا کچھ نہیں کہنا اس بیچاری کے پاس کیا ہے دینے والی ذات اللہ کا لیکھنی ہے بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھلائے رکھنی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیح نصیح فرماؤں جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرماؤں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرماؤں ہمارے بچے ہیں مرس میں پڑھ رہے ہیں یا اللہ یہاں ان بیٹوں قبول فرماؤں کوئی سکالے کے محور میں ہوں یا اللہ وہاں بھی ان بچوں قبول فرماؤں اور اپنے نیک رستے پہ قائم رہنے کی توفی عطا فرماؤں غلط محور سے غلط صحبت سے یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاؤں فرماؤں یا اللہ یا اللہ ہمارے یا ان بزروں کے جلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فرد سے پوری فرماؤں یا اللہ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرماؤں یا سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرماؤں جو مقروض ہیں پرزے سے خلاصی عطا فرماؤں یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الیلہ ہمارے ہمارے مهمہ محمد 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 محمد